بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک بائیک رپیرنگ یوٹیوب چینل فرینڈز کسی بھی نارمل بائیک کو اگر آپ ٹورنگ بائیک میں کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو ان سبی پارٹس کی ضرورت پیش آئے گی اور یہ سارے پارٹس اچھی کوالٹی کے ہونے چاہیے کیونکہ لانگ ٹریولنگ کے دوران آپ کو کسی قسم کی بھی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور یہ سارے کے سارے پارٹس جو ہیں یونیورسل ہیں آپ کسی بھی بائیک میں ایزیلی انسٹال کر سکتے ہیں بسیکلی لانگ ٹریول کے لیے جو بائیکس یوز ہوتی ہیں سزوکی جی ایس وان ففٹی ہونڈا سی بی وان ففٹی وغیرہ ان بائیکس میں یہ لگ جائیں گے سارے کے سارے پارٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ان پارٹس کو مکمل فٹ کرنے کا طریقہ بتائیں گے ان پارٹس کو ہم نے فٹ کرنا ہے سزوکی جی ایس وان ففٹی بائیک میں اور یہ سزوکی جی ایس وان ففٹی بلکل برینڈ نیو ہے ابھی تک صرف دو سو کچھ کلومیٹر ہی چلی ہے تین لاکھ اسی ہزار رپے کی کسٹمر نے اس بائیک کو نکلو آیا اور اس کے بعد یہ سمان بھی پرچیز کیا اس سمان کی جو مالیت بنتی ہے تقریباً ایک لاکھ ساٹھ سے ستر ہزار رپے کے راؤنڈ بنتی ہے سب سے پہلے جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹیمسن کمپنی کا ٹیوب لیس ٹائر ہے لیکن سزوکی جی ایس وان ففٹی میں سپوکس والے ریم آتے ہیں اس کے لیے ہمیں ٹیوب بھی فٹ کرنے پڑے گی ایک بہت ہی مضبوط قسم کا کیریئر ہے جس کے اوپر آپ لگج بوکسز فٹ کریں گے اس کے ساتھ ساتھ جب آپ لانگ ٹریول پہ جائیں تو آپ کو اچھی کوالٹی کے چارجر کی بھی ضرورت پیش آئے گی یہ چارجر ہے بہت ہی اچھی کوالٹی کا اور ساتھ میں آپ اس کے ساتھ سگرٹ والا سسٹم بھی اٹیج کر سکتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے ایک ٹائم میں دو موبائل فون چارج کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو بہت ہی اچھی کوالٹی کے فوگ لیمس مل جائیں گے ان فوگ لیمس کی جو کوالٹی ہے وہ بہت ہی شاندار ہے ہائی رینج ہے اس میں دو کلرز ہوتے ہیں ایک ییلو اور ایک وائٹ ویڈیو کے اینڈ میں ہر ایک چیز فٹ کرنے کے بعد آپ کو چلا کے بھی چیک کروائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ان لائٹس کی کوالٹی ان لائٹس کی کوالٹی جو ہے وہ بہت ہی اچھی ہوتی ہیں اس میں آپ کو کاپی بھی مل جاتی ہیں لوکل میں لیکن یہ اوریجنل لائٹس ہیں دونوں لائٹس جب آپ پہاڑی علاقے وغیرہ میں جاتے ہیں تو لائٹس آپ کو زیادہ چاہیے ہوتی ہیں تو اسی لئے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک اور لائٹس ہیں اس میں بھی دو کلرز ہیں ایک ییلو اور ایک وائٹ ان کی جو روشنی ہوگی وہ پہلے واری لائٹس سے بھی کئی گناہ زیادہ ہوگی اس کے لینس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی اچھی کوالٹی کی لائٹس ہیں اس کی یہ باڈی ہے یہ ساری کی ساری ایلمونیم باڈی ہے اس سے پہلے جو میں نے آپ کو لائٹس دکھائی تھی ان کی بھی باڈی جو ہے وہ بھی ایلمونیم کی تھی دو عدد یہ لائٹس ہوں گی اور دو عدد جو پہلے واری لائٹس آپ کو دکھائی تھی وہ ہوں گی اب ہم نے اس کا جو فنکشن ہے وہ بھی کچھ ایسے کرنا ہے کہ کسی بھی ٹائم آپ کون سی بھی لائٹ آن کر سکتے ہیں اس کے بعد جب آپ ایسے ایریے میں ہوں ہائیوے وغیرہ پہ ہوں تو آپ کو بڑا ہان چاہیے ہوگا یہ پریشر ہان ہے اور ساتھ میں ٹائر پریشر مونیٹرنگ سسٹم بھی ہم نے لگانا ہے اگر پنچر وغیرہ ہو آپ کی بائیگ تو آپ کو پتہ چل جائے اس میٹر کے اندر علام بجے گا ہر وقت آپ کو ٹائر کا پریشر اس میٹر کے اندر شو ہوگا اور ساتھ میں آپ کو ٹائم بھی شو ہوگا اس کو بھی فٹ کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ اور ساتھ میں ہم ایک اور LED لائٹس لگائیں گے جو مین لائٹ ہوگی وہ بھی ہم LED میں کنورٹ کر دیں گے جس کی روشنی بہت ہی زیادہ ہوگی آپ اس کے لینڈ سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں اور ساتھ میں ہم اس کی گریپس اسمبلی سیٹ جو ہے وہ بھی تبدیل کر دیں گے یہ جو گریپ اسمبلی سیٹ ہے اس کے اندر آپ کو دی آر ایل بھی مل جائے گا ڈی پر کا آپشن بھی مل جائے گا اور کچھ ایکسٹرا فیچرز بھی مل جائیں گے جیسا کہ ہیزر سوچ وغیرہ کیل سوچ چورٹ سوچ وغیرہ بہت سارے ایکسٹرا فیچرز بھی مل جائیں گے اور ساتھ میں یہ نارمل LED انٹیکیٹرز وید ڈی آر ایل ایک اچھی کوالٹی کا ٹرائپورٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے جو ٹوٹلی میٹر باڈی میں ساتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا ہان چینجر بٹن ہے کسی بھی وقت آپ کوئی سا بھی ہارن چلا سکتے ہیں سٹوک ہان بھی چلا سکتے ہیں اور آپ پریشر ہان بھی چلا سکتے ہیں یہ بٹن جو ہوگا یہ LED لائٹس کو کنٹرول کرنے والے بٹنس ہیں کسی بھی ٹائم آپ کون سا بھی پوائنٹ چلا سکتے ہیں دونوں ایک کٹھا بھی چلانا چاہیں کٹھا بھی چل جائے گا الگ الگ چلانا چاہیں تو الگ الگ بھی چل جائے گا ان کی بھی فٹنگ ہم نے کرنی ہے اور آپ کو فٹ کرنے کے بعد بھی چیک رہیں گے سائیڈز میرر ہیں اس کے ساتھ ہمارے پاس بہت ہی اچھی کوالٹی کے فینسی ہینڈ کورز ہیں اور ساتھ میں ونشیٹ ہے ہمارے پاس جو فرنٹ سائیڈ پہ ہیڈ لائٹ کے اوپر لگے گی ایک کریش گارڈ ہے ہمارے پاس بہت ہی اچھی کوالٹی کے ہیں اور ان سب چیزوں میں سے جو سب سے مہنگی ایٹمز ہیں وہ ہیں اس کے لگیج باکسز جی ہاں جب آپ ٹورنگ بائک بنائیں تو آپ کے پاس اچھی کوالٹی کے لگیج باکسز ہونا ضروری ہیں یہ باکسز واٹر پروف ہیں آپ اپنا کوئی بھی پرسنل سمان ان میں رکھ سکتے ہیں اور ان کو لاکھ بھی کر سکتے ہیں اور آپ کا سمان بارش ہو یا کوئی بھی موسم ہو بلکل سیف رہے گا ان لگیج باکسز کی ہی پرائس تقریباً کوئی پینسٹھ سے سبتر ہزار پہ ہے ویداؤٹ ڈلیوری چارجز یہ لگیج باکسز جو ہیں یونیورسل ہیں آپ کسی بھی بائک میں ان کو انسٹال کر سکتے ہیں جو ٹورنگ کے لئے بائک بنی ہیں ان میں آپ ان کو ایزیلی انسٹال کر سکتے ہیں یہ لگیج باکسز بھی ایلموریم کے ہوتے ہیں بہت ہی اچھی کوالٹی کے ہوتے ہیں خدا نہ خاصتہ آپ کی بائک کے ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جائیں تو آپ کا جو ان کے اندر سمان ہوگا وہ محفوظ رہے گا خراب نہیں ہوگا وان بائی وان ایک ایک چیز آپ کو انسٹال کر کے بھی دکھائیں گے انشاءاللہ اور کسٹمر کا ریویو کی ویڈیو الگ سے اپلوڈ کریں گے جو اس کا آنر ہے اس کا کیا ریویو ہے کیوں انہوں نے یہ بائک پر اتنا خرچہ کیا نیو بائک انہوں نے کیوں نکلوائی اس کی ویڈیو الگ سے انشاءاللہ آ جائے گی لگیج باکسز کے علاوہ باقی جو بھی آئیٹمز آپ کو نظر آ رہی ہے ان سب ہی آئیٹمز کو ہم آپ کو فٹ کر کے بھی اسی ویڈیو میں دکھائیں گے لگیج باکسز کے حوالے سے ویڈیو انشاءاللہ الگ سے اپلوڈ کر دی جائے گی ویڈیو اپلوڈ کرنے کے بعد آپ کو لنک بھی اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو سب سے پہلے ہم نے شروعات جو کی ہے وہ ہے کریش گارڈ سے اب کریش گارڈ کو ہم نے فٹ کیا اس کے بعد ہم نے اس کی سیٹ اور ریئر ٹیک جو ہے سٹوک والا اس کو ہم نے ایک بار کھول دینا ہے کیونکہ ریئر ٹیک جو ہے ہم نے اچھی کوالٹی کا لگانا ہے ہیوی والا فرنٹ لائٹ بھی ہم نے چینج کر دینی ہے اس کو بھی ہم نے کھول دینا ہے انٹیکیٹرز بھی ہم نے چینج کرنے ہیں وہ بھی ہم نے کھول لینے ہیں مطلب جو پارٹس ہم نے ریپلیس کرنے ہیں ان کو پہلے ہم نے ریموو کر دینا ہے بائک سے اور ون بائی ون ایک ایک چیز کسٹمر کی ریکوئرمنٹ کے مطابق ہم نے فٹ کر دینی ہے کسٹمر کی جو ریکوئرمنٹ ہے جس چیز کو کسٹمر نے کہنا ہے آپ یہاں پہ فٹ کریں ہم نے وہیں پہ فٹ کرنی ہے ہان جو ہے ہم نے نیچے والی سائٹ پہ فٹ کیا پہلے والی گریپ اسمبلی سیٹ جو ہے وہ ہم نے بائک سے ریموو کر لیا اور بعد میں ہم نے دوسرا گریپ اسمبلی سیٹ ویسے ہی لگا دیا ابھی ان ساری چیزوں کی جو وائرنگ ہوگی جو پہلے والی وائرنگ سے تھوڑی ڈیفرنٹ ہوگی لیکن ہم اس کو کلرز میچ نہ بھی ہو پھر بھی ہم اس کو انشاءاللہ فٹ کریں گے ہر ایک چیز آن کریں گے اسی وائرنگ پہ جینین والی وائرنگ پہ بہت سارے دوست ہم سے ہماری شاپ کا اڈریس پوچھتے ہیں تو ہماری شاپ کا اڈریس ہے پاک بائیکر پیرنگ سنٹر دارل سکینہ روڈ بہادر ٹاؤن جھنگ صدر اگر آپ گوگل کروم پہ سرچ کریں گے کہ پاک بائیکر پیرنگ سنٹر شاپ اڈریس تو آپ کو ہماری شاپ کی لوکیشن مل جائے گی جس سے بہ آسانی آپ ہماری شاپ پہ آ سکتے ہیں اور اپنی بائیک کا کوئی بھی کام کروانا ہو ہم سے کروا سکتے ہیں ہماری شاپ کا اڈریس ہمارا وٹس ایپ نمبر اور شاپ کی لوکیشن آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گی اب یہ جو ہینڈ کورز ہیں کسٹمر نے آن لائن منگوائے تھے اس کے اندر ان کی فٹنگ نہیں نکلی تو ہم نے جو گاڑ سے فٹ کر دیے تھے یہ جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں ان کو ہم نے فٹ کرنا ہے اس کے اوپر کسٹمر کا یہ کہنا تھا کہ ہینڈل بار کے اوپر انہوں نے لائٹس LED لائٹس بھی فٹ کرنی ہے اور سائیڈ میررز بھی فٹ کرنے ہیں یہ بیسیکلی فٹنگ اس چیز کے لئے لیکن بعد میں کسٹمر کا جو پلان تھا وہ تبدیل ہو گیا انہوں نے جو فوگ لائٹس ہیں وہ نیچے والی سائیڈ پہ ہی فٹ کروائیں اگر آپ LED لائٹس ہینڈل بار کے اوپر فٹ کروانا چاہ رہے ہیں اور سائیڈ میررز بھی فٹ کروانا چاہ رہے ہیں تو اس طرح کی انٹینشن کی آپ کو ضرورت پیش آئے گی اس کے بعد ریئر ٹیک جو ہے ہیوی والی وہ ہم نے فٹ کر دی سیٹ فٹ کر دی ون بائی ون ایک ایک چیز ہم نے سارے کی ساری فٹ کر دینی ہے کنیکشن کر دینے ہے اور آپ کو ہر ایک چیز آن کر کے بھی چیک رائیں گے ابھی سب سے اینڈ میں ہم نے لگیج باکسز کی فٹنگ کرنی تھی لیکن لگیج باکسز کی ویڈیو انشاءاللہ ڈیٹیل سے بنے گی اگر جو اسی ویڈیو میں ایڈ کرتے تو ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو جانی تھی جس کی وجہ سے ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ لگیج باکسز کا جو پارٹ ہوگا وہ پارٹ ٹو ہوگا اس میں آپ ڈیٹیل سے دیکھ سکتے ہیں کہ لگیج باکسز کیسے فٹ کیا جاتے ہیں کیونکہ آج سے پہلے یوٹیوب پہ لگیج باکسز سزوکی جی ایس وان ففٹی میں فٹ کرنے کی ویڈیو آپ کو نہیں ملے گی ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے وینڈ شیٹ وینڈ شیٹ کو فکس کرنے کے لیے ایک عدد کڑا ہوگا اس کڑے کے اوپر بورٹس لگا کے آپ وینڈ شیٹ کو مضبوطی سے فکس کر سکتے ہیں اور اس کڑے کو گول ہیڈلائٹ کے اوپر آپ فٹ کریں گے تو بہت ہی خوبصورت لگتا ہے یہ وینڈ شیٹ ایک تو ڈیکوریشن پیس ہے اس کے علاوہ اس کا فائدہ بھی ہے جب آپ مسلسل لانگ ٹریولنگ کر رہے ہو ہوا کا دباؤ ہے وہ ڈریکٹ آپ کی چیسٹ پہ نہیں آتا جس کی وجہ سے آپ کو تھکاوٹ بھی کم فیل ہوتی ہے یہ آپ کسی بھی بائک میں انسٹال کر سکتے ہیں جس کو آپ نے گول لائٹ لگانی ہے اس میں یہ فٹ ہو جائے گا اس کے علاوہ ٹائر پریشر مونیٹرنگ سسٹم جو ہے اس کے حوالے سے بھی ڈیٹیل ویڈیو ایک اپلوڈ کریں گے یہ بہت ہی کمال کی چیز ہے لانگ ٹریولنگ کے لیے جس میں آپ کو ہر وقت ٹائر کے پریشر جو ہیں وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں فٹنگ کا سارا پروسس کمپلیٹ ہو چکا ہے الحمدللہ ابھی ہم چیزیں آپ کو چیک کرواتے ہیں کہ فٹنگ کرنے کے بعد کون سی چیز کیسے کام کر رہی ہے اس بائک میں ہم نے جو بھی چیز انسٹال کی ہے وہ سب سے اچھی کالٹی کی چیزیں ہیں یعنی کہ جس کسٹمر کی یہ بائک ہے ان کو بہت ہی زیادہ شوگ ہے لانگ ٹریولنگ کا تو اس وجہ سے انہوں نے ہر ایک چیز بہت ہی اچھی کالٹی کی اور مہنگی فٹ کروائی ہے اس میں ہر ایک چیز آپ کو لوکل کالٹی میں بھی مل جائے گی جس کی قیمت عادے سے بھی کم ہوتی ہے لیکن ان کا فائدہ نہیں ہوتا ان فیوچر آپ کو پرابلم دے سکتی ہیں اس سے پہلے بھی ہم نے بہت ساری ویڈیوز موڈیفکیشن کے حوالے سے اپلوڈ کی ہے جس میں سے سب سے زیادہ پسند کی جانے والی ویڈیو ہے وہ پرائیٹر بائک کی موڈیفکیشن تھی جس میں ہم نے علائے ویلز ڈسک بریک سسٹم آٹو کلچ آٹو گیر سسٹم سلسٹارٹ سسٹم بہت ساری یونیک قسم کی چیزیں ہم نے انسٹال کی تھی اور اس کے بعد آج تا کسی نے بھی ویسی بائک تیار نہیں کی ہم نے ہی کافی ساری بائک تیار کی ہیں اس ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا انسٹال ہونے کے بعد ابھی ہم آپ کو چیک کرواتے ہیں چاروں انٹیگیٹرز ایک ساتھ چاہ رہے ہیں یہ اس کے اندر جو گریپ اسمبلی سیٹ انسٹال کیا تھا اس کے اندر یہ فیچرز ہے ہیزر سوچ کا اب نیچے جو چھوٹی ہم نے ایل ای ڈی لائٹس انسٹال کی ہیں فوگ لائٹس جو ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں ایک ساتھ آپ چلا سکتے ہیں اگر جو چاروں لائٹس ایک ساتھ آن کرنا چاہیں وہ بھی ہو سکتی ہے اوپر والی الگ سے آن کرنا چاہیں وہ بھی ہو سکتی ہے ان کے پوائنٹس وائٹ اور نیچے ییلو آن کرنا چاہیں پھر بھی ہو سکتی ہیں یعنی جو بٹن ہم نے انسٹال کیا ہے اس کے اندر یہ سارے فیچرز ہیں آپ جیسے مرضی آن کر سکتے ہیں اگر جو آپ ہیڈ لائٹ اور چاروں LED لائٹس ایک ساتھ آن کرنا چاہیں تو تب بھی آن کر سکتے ہیں اب تکنی ساری آپ نے الیکٹرک چیزیں انسٹال کی ہیں تو اس کے لئے بیٹری بھی بڑی ہونی چاہیے تو اس میں ابھی جینئن بیٹری ہی ہے اس میں جو ہم نے بٹن ایڈ کیا ہے اس میں یہ فیچرز ہے جب آپ چاہیں سٹوک ہان چلانا تو سٹوک ہان چلا سکتے ہیں جب آپ پریشر ہان چلانا چاہیں تو پریشر ہان بھی چلا سکتے ہیں اس کے بعد فرنٹ لائٹ ہے فرنٹ لائٹ کے اندر صرف ایک ہی کلر ہے یہ وائٹ والا فوگ والا سسٹم اس کے اندر نہیں ہے اس کے علاوہ پارکنگ لائٹس ہے اب آ جاتے ہیں گریپ اسمبلی کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ڈی آر ایل جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے رات کے وقت اب یہ بٹن جو ہے یہ ہیزرٹ سوچ کا بٹن ہے جب آپ اس بٹن کو پریس کر دیں گے تو چاروں انٹیکیٹرز جو ہیں وہ ایک ساتھ آن ہونا شروع ہو جائیں گے اگر آپ ایک انٹیکیٹر کو ایک ٹائم پہ آن کرنا چاہیں تو وہ بھی ہو جائے گا ریٹ سائیڈ کا رائٹ سائیڈ کا کوئی بھی آن کریں یہ بٹن ہے ہون کا جب آپ ہون پریس کریں گے ہون والا بٹن جون سب اپشن چار رہو گا بٹن کی طرح سے بھی وہ لائٹ جو ہے بلنگ کرے گی اسی طرح لائٹس کا اپشن ہے اگر جو چاروں لائٹس کو ایک ساتھ آن کرنا چاہیں تو ایک ساتھ آن کر سکتے ہیں اگر آپ ایک لائٹ کا وائٹ پوائنٹ اور دوسری کا ییلو پوائنٹ آن کرنا چاہیں تو وہ بھی ہو جائے گا یہ جو بٹنز لگے ہیں ان کے ساتھ آپ نے LED لائٹس کو منیج کرنا ہے اپنے سفر اور ضرورت کے حساب سے اس کے بعد اس میں سب سے بیس چیز جو ہے وہ ٹائر پریشر مونیٹرنگ سسٹم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد کل سویچ ہے چور سویچ بھی ہے آن آف کرنے والا یہ سارے فیچرز گریپ اسمبلی سیٹ میں آپ کو مل جائیں گے ہیڈ لائٹ آن آف کرنے والا بٹن بھی آپ کو مل جائے گا اپنے رائٹ ہینڈ سائیڈ میں اس کے بعد سیلف والا بٹن بھی ہے جس کو پریس کرنے سے آپ بائیک کو سٹارٹ کر سکتے ہیں یہ بہت ساری چیزیں ہم نے بہت پہلے ہی انسٹال کر دی تھی ابھی باری ہے اس کو ٹیسٹنگ کرنے کی ٹیسٹنگ کرنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا بہر جانا پڑے گا روڈ پہ تاکہ ہم اس کو چیک کر سکیں لیڈی لائٹس جو ہم نے فٹ کیا ان کی ارجسٹمنٹ کر سکیں اور آپ کو بھی دکھا سکیں کہ لیڈی لائٹ کا روڈ کے اوپر کتنی کورنگ ہے روڈ کے اوپر جب یہ لیڈی لائٹس آن ہوتی ہیں تو آپ کو کیسی فیلنگ آتی ہے یہ تو نائٹ ویو ہے انشاءاللہ بائیک کا ہم آپ کو ڈے ویو بھی دیں گے دن میں ہم نے اس بائیک کو مکمل طور پر ٹیسٹ بھی کیا ہر ایک چیز چیک بھی کروانی ہے آپ کو اور جو اس بائیک کے اونر ہیں اس کا ریویو بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے کہ ان کا کیا کہنا ہے اس بائیک کو مکمل طور پر تیار کروانے کے بعد یہ جو لائٹس ہیں لیڈی لائٹس یہ ارجسٹیبل ہیں آپ اپنے حساب سے ان کو ارجسٹ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ آپ کو ٹولز بھی مل جاتے ہیں جن کی مدل سے آپ ان لائٹس کو ارجسٹ کر سکتے ہیں ابھی آپ کو ہم چیک کرواتے ہیں کہ روڈ کے اوپر جو جب ان لائٹس کو آپ اون کر دیں چاروں کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فوگ لائٹس چاروں اون ہیں اس وقت تو آپ دیکھیں کہ کورنگ کتنی زیادہ ہے اس کی اب یہ وائٹ پوائنٹ ایک لائٹ کا اون ہو گیا جب آپ دونوں کو کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کورنگ ہی بہت زیادہ ہے بہت ہی زبردست کورنگ ہے لیکن آپ کو سیٹی کے اندر یہ لائٹس اون کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں بائک بہت زیادہ دور ہے اور کیمرے کے لینز میں روشنی کی طرح آپ کو فیل ہو رہی ہے سیٹی کے اندر آپ کو اس لائٹ کو اون کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی یہ صرف و صرف لانگ ٹریول کے لئے ہے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ